تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا دوبائی کرکٹ سٹیڈیم شائکین سے بھر گیا ہے پاکستانی اور انڈین ٹیم کے شائکین بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں وہاں پر موجود ہیں بولیوز کے نمائندے ایجاز وسیم باکری سے ایجاز کیسا جوشو خروش ہے دونوں جانب؟ ٹی ٹیم کے باہر موجود ہوں تھوڑی دیر بعد انڈیا اور پاکستان کا ورلڈ کپ مقابلہ شروع ہونے جا رہے ہیں بھارک تیوم کا ہمیشہ یہ خیال رہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں ان سے کبھی جیتا نہیں ہے اور آج پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم آج جیت کے نکلیں گے میرے صرف پاکستانی اور انڈین فینز موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں میرا خیال ہے آج ہتم ہو رہا ہے جو انڈیا کا جیت کا تسلسل سا ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے ملکہ پاکستانی چھوڑنے یہ درہ ہوا ہے اندر سے بلکل درہ ہوا نہیں ابھی آپ دیکھیں گے آج دیکھیا اتنے سال جا ہمارا ریکارڈ بنایا ہم جیت کے رہیں گے بابر آزم ہرا دے گا آج کولی کو دل سے بتا دا ہے نہیں کولی جیتے گا نو بے کولی جیتے گا آپ کیا کہیں گے پاکستان جیتے گا ہمارا فکر زمان جو ہے نا آج سنجری بنائے گا انشاءاللہ 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 اتنے سالوں میں نہیں ہوا آج جو گا راج فکر زمان گیاں اوپر سے کوئی بھی اچھا سٹینڈ بل گیا یہ بات درست ہے کہ انڈینٹی پھوئی ڈری ہوئی ہے بلکل جی ڈری ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے پاکستان ہمیشہ ہارتا رہا ہے اس بار پاکستان کے لیے جیت ہی جیتے ہیں پاکستان جیتے گا آپ بھی کھا رہے ہیں سیر رول چینگ ہو چکا ہے پاکستان نے وہ جو انڈیا جیت رہا تھا انڈیا کی جیت کو چائمپنز پاکستان کے سٹاپ لگا دی ہے پاکستان نے اور اب پاکستان جیت کی طرف کنٹی نہیں ہو گیا اب نمبرنگ میں پاکستان اوپر جائے رہے ہیں سو آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں انڈین کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جیتے گا آپ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ایجاز آپ کا شکریہ